ہمیں یہاں تک واضح تعلیمات دی گئی اور آج آپ معاشرے میں محاسبہ کریں میری ذاتی طور پر ایک شخص سے آدھا گھنٹہ بات سوئی وہ یہی کہتا تھا کہ نماز دل کی ہوتی ہے تم جو پڑھتے وہ ختم ہو جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہر وقت چلتی یہ کفریہ جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے تو آڈی پانچہ ویلے ساڈی ہر ویلے اس طرح نماز کا ایک شخص جاہو مزاک اڑا دیتا ہے اور ہم جو ہے تزبزب میں شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگوں کی اولاد سے ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ درگاہ کا سجادہ نشین ہے تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ واضح حکم ہے اللہ کے رسول کا حضور کی واضح حدیث موجود ہے اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور میری آدھا گھنٹہ باس ہوئی اور وہ یہی کہتا تھا کہ نماز تو دل کی ہوتی ہے تم جو پڑھتے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہر وقت چلتی رہتی میں نے اسے قرآن کی آیات بتائیں میں نے اسے احادیث رسول بتلائیں میں نے اسے اصحاب رسول کا عمل بتلایا لیکن وہ ماننے کی طرف نہیں آتا تو میں نے آخری بات جو اس پر بات ختم کی تو میں نے کہا صاحب مجھے یہ بتا میں تیرے جھوٹے پیر کی مانوں یا آمینہ کے لال کی مانوں میرے حضور الاسلام نے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم جیسی شخصیات سے فرمایا تھا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو کوئی طریقہ قبول نہیں ہوگا بہت بڑے بزرگوں کی اولاد ہو بہت بڑے آستانے کا سجادہ نشی ہو ان کے عزت ان کا احترام تب ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کھڑے ہیں اور اگر کوئی راہ خدا سے راہ رسول سے بے وفائی کرتا ہے کوئی ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اپنی خود ساختہ سوچ دیتا ہے تو ایسے شخص کی دین کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے ہمیں نماز والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو ہے وہ عادت کو اختیار کرنا ہوگا علم اور علماء کے وارثان بن کے ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ محبتوں کا راستہ ہے یہ فلا کا راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے